तो आज बिहार में जब पहले चरण की वोटिंग है करीब आदे गंटे में बिहार के 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी लेकिन उससे पहले आपको बता दें एक तरफ बिहार में वोटिंग होनी है वहीं दूसरी तरफ बिहार के अने हिसों में दूसरे चरण के मतदान के प्रचार जोर शोर से चल रहा है आज प्रधान मंत्री और राहूल गांधी समेट कई दिगजों की रैली होनी है प्रधान मंत्री मोधी, दरभंगा, वुजफरपूर और पटना में रैली करेंगे तो राहूल गांधी भी दरभंगा के अलावा चंपारण में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे इनके अलावा यूपी के मुख्य मंत्री योगी आदेतनात भी आज सिवान और पश्चमी चंपारण में अंडियों मीदवारों के समर्थन में सभा करेंगे तो तेजस्वी यादव, गोपाल गंड, सिवान और वैशाली में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे यारी एक तरफ बिहार में पहले चरण का बतदान चल रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार करेंगे अमित हमारे समाता, इस वक्त हमारे साथ है, अमेत एक तरफ वोटिंग, वहीं दूसरी तरफ प्रधान मंत्री मैदान में राहुल गांधी की भी आज दो-दो राली है, नितीश, अमित की आवाज हम तक नहीं आ रहे है नितीश, आप बताए किस तरीके से अभी भी इस चुनावी मैदान में हम देखेंगे, कैसे पूरी ताकत जोकी जा रहे है और यहीं वज़ाए कि आज प्रधान मंत्री भी राली इसको संबोधित करने वाले हैं और राहुल गांधी भी देखें बिलकुल आज भी प्रधान मंत्री और राहुल गांधी एक तरह से कहें बिहार में आमने सामने हैं और पहले दिन जब उनका चुनावी सवाय हुई थी, उस दिन भी हमने देखा था कि दोनों ने अपनी अपनी बाते रखी थी प्रधान मंत्री ने जंगल राज की बात कही, राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा उठाया तो तमाम मुद्दे जो है वो देखने पड़ेंगे कि आज दूसरे चरण के लिए जब प्रधान मंत्री राहुल गांधी आ रहे हैं नितिश कुमार प्रधान मंत्री के साथ पिछली सभा में भी थे और आज भी उनकी सभाएं हैं वहां भी नितिश कुमार उनके साथ होंगे تو NDA کی طرف سے چونکہ سب سے بڑا چہرہ پردھان منطری کا ہے اور پوری امید ہے NDA کو کہ پردھان منطری کی جب پھر آج دوسرے چرن میں ریلی ہوگی تو اس کا اثر ہوگا اور جن علاقوں میں پردھان منطری جا رہے ہیں ان میں پٹنا بھی ہے دربھنگا بھی ہے تو ان کے آس پاس کی جو سیٹیں ہیں وہاں بھی کافی پرباہ ہوگا اس کا سمائے اس بار کم ہے چونکہ دوسرے چرن میں بہت زیادہ وقت نہیں ہے اس کے بعد اس لئے بہت جگہ جانا سمبب نہیں ہوگا اس لئے ایسے جگہوں کا چین کیا جا رہا ہے جہاں سے اس پورے آس پاس کے علاقے میں اس کا اثر جائے دربھنگا کا جو علاقہ ہے مِتھلانچل کا علاقہ ہے بگل میں مجھپرپور کی سیٹ ہے پھر پٹنا بھی ہو آئے گے سہی سی بات ہے کرونا کو لے کر اس وقت جو پرچار ہو رہا ہے یا جو متدان ہونا ہے اس میں تمام جو گائیڈ لائنز ہیں جو ایس او پی ہیں ان کا پالن کیا جا رہا ہے اور ریلیوں میں اس بات کا دھیان بھی رکھا جا رہا ہے کہ جہاں پر ریلی ہو وہاں سے بڑے سے بڑا ایریا بھی کور ہو پائے اس وقت کے ایک بڑے خبر آ رہی آپ کو بتا دے ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے کانگریس کے مشکل بڑھنے والی خبر ہے یہ پٹنا کے وکرم ویدھان صبح میں کانگریس امیدوار نوٹ بانٹتے ہوئے کیامرے میں قید ہوئے کانگریس امیدوار صدھارت کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے وکرم ویدھان صبح سیٹ سے کینڈیڈیٹ ہیں اور خود وہ نوٹ بانٹتے ہوئے پکڑے گئے ہیں کیامرے میں ان کی تصویریں قید ہوئی ہیں اور یہ تصویریں سوشل میڈیا میں اس وقت وائرل ہیں آپ یہ دیکھیں تصویر میں آپ کو دیکھیں گے خود صدھارت کس طرے سے وہاں موجود لوگوں کو نوٹ بانٹ رہے ہیں اور اب یہ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں وہ لوگوں سے ملے جاتے ہیں پرچار کرور دیکھیں جیب سے نوٹ نکال کر پیچھے کھڑے ویکتی کو پکڑا دیتے ہیں یعنی ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے بھیڑ ہے لیکن کیامرے کی نظر سے کہتے ہیں کہ کچھ بھی چھپ نہیں پاتا اور وہی ان تصویروں میں آپ کو نظر آ رہا ہے نتیش یہ تصویریں ایسی ہیں کہ جو کانگریس کی مشکلیں بڑھا سکتی ہیں ساف ساف دکھ رہا ہے کہ پرتیاشی نوٹ بانٹ رہے ہیں جو لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں ریلی میں ان کو جی ہاں بلکل اور یہ بکرم بیدھان سبھا کی تصویر ہے پٹنا میں چودہ بیدھان سبھا کی سیٹیں ہیں آج صرف پانچ سیٹوں پر بوٹنگ ہو رہی ہے اور ان پانچ سیٹوں میں سے ایک ہے بکرم کی سیٹ اور بکرم سے جو سدھارت ہیں وہ مہاگٹواندن کے امیدوار ہیں کانگریس کو امیدوار ہیں اور جس طرح سے وہ پیسے نکال کر چپکے سے دے رہے ہیں یہ بلکل صاف طور پر بتاتا ہے کہ اس طرح سے وہ دوسری جگہوں پر بھی دے رہے ہوں گے اور ہر جگہ اپنے پاکٹ میں سے وہ پیسے کو نکالتے ہیں لیکن کسی نے کیمرے میں اسے قید کر لیا ہے تو نشید روپ سے کانگریس کی مشکلیں بڑھیں گی کیونکہ یہاں صاف طرح پر دیکھ رہا ہے کہ وہ چپکے سے دے رہے ہیں تو زہرہ اس کو ایک مدہ بھی ابھی بپکش بنا سکتا ہے سوشل میڈیا پر یہ تصویریں وائرل ہو جگئی ہیں یہ لکھی سرائی کے ایک مندر میں اس وقت گریرات سنگھ پہنچے ہیں تصویریں بھی دکھا دیتے ہیں کیسے اب ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے اب بھگوان کی شرن میں پہنچے ہیں گریرات سنگھ حالانکہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس ووٹنگ کے دوران ان کی طرف سے کیا بیان سامنے آتا ہے ارچنا لیکن اب بھگوان کی شرن میں شروعات کرتے ہوئے دن کی شروعات کرتے ہوئے آشیرواد لینے کے لئے اس وقت مندر میں پہنچے ہیں گریرات سنگھ اور سربی آج بھگوان سے بھی یہی آشیرواد مانگ رہے ہوگی گریرات سنگھ کی ووٹر کا آشیرواد ملے کیونکہ آج کے دن سب سے مہتپون ہوتا ہے جو ووٹر کا آشیرواد ملے یہ آشیرواد لینے کے لئے آج کے دن نیتا مندر میں جاتے ہیں پوجا کرتے ہیں گھر میں بھی ایسی تصویریں سامنے آتی ہیں تو گریرات سنگھ کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جو لکھی سرائے میں اس وقت موجود ہیں اور وہاں وہ مندر میں پہنچے ہیں آشروات لینے کے لیے بھگوان کا تاکہ ووٹر کا آشروات بھی انہیں مل پائے اور آج کا دن بہت مہتپون ہے پہلے چرن کا چناؤ ہے کورونا کال کا یہ پہلا متدان ہے تو ذمہ داری چناؤ آیوک پر بھی بھاری ہے کہ کس طرح سے ایس او پی کا پالن کیا جائے تمام انتظام چناؤ بوتھوں پر کیے گئے ہیں